موسیقی موسیقی اس طرح سے مالو چھیل لیں گے تو آپ لوگا نہیں مجھے ضرور بتانا ہے آپ لوگ آج کل کیا کیا بنا رہے ہیں افتاری میں تاکہ مجھے بھی آئیڈیاز ملیں کہ میں کیا بنا ہوں تو بس اب ہم مالو کو دھولیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد اس کی بریک بیگ چپس کٹ لیں گے انایا کا بس نہیں چل رہا کہ وہ میرے ہاں سے چھوڑی کھینچ لے اپنی چیر جو ہے اس نے لا کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ شیل تک آرام سے پہنچ رہے پر ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم چپس کٹ لیں گے اور یہ میں نے بندگوپی اور پیاز اور مرچیں سارا کچھ کٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کر دیں گے تو ہم ڈالیں گے سب سے پہلے زیرہ اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمت اس سب میں ایک ایک چمچ ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم ڈالیں گے دادر میچ چلی فلکس اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے لال میچ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں پیسن پانچ چمچ میں ڈالوں گی اور اسے ہم اچھے دیکھیں اسے پہن ڈال کے اسے اچھے دیکھیں اسے مکس کر لیں گے تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں پانی اگر مجھے اس میں ضرورت پڑے گی تو میں اور تھوڑا سا بیسن ڈال دوں گی تو امید ہے آپ لوگوں کا بھی رمضان اچھا گزر رہا ہوگا میرا بھی الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے ابھی تک تو موسم بھی اچھا ہے کچن میں آپ حرام سے کام کر سکتے ہو اللہ کریا آگے بھی رمضان میں اچھا موسم رہے تاکہ ہم حرام سے کچن میں کام کر سکیں تو روزہ بھی ہوتا ہے سورہ سے بھی اب دیکھیں اسے ہم اسے مکس کر لیں گے بس دیکھیں میرا یہ تیار ہو چکے اور پالک جو تھی ہوں مجھے بعد میں یاد آئی تھی ڈالنا تو ہمیں فرائی کرتے ٹائم میں نے ڈالی تھی پالک اب ہم بنائیں گے چپس اور وہ میں گول گول کاٹ لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے لیے بس انتیار کر دیں گے تو اب میں ساتھ ہی بس انتیار کر لوں گی اس کا اب سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی بیسن اور اس کے بعد ہم اس میں باقی سارے مسالے مرائیڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے میں ہلدی ڈال رہی ہوں اب ڈالیں گے ہم اس میں لال مٹ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے نمک تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ تو بس اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے آپ لوگوں نے بہت سارے ڈشیز بنا سکتے ہیں تو یہ چپس تو خیر ہے میری فیورٹ اچھے لگتے ہیں یہ تو دیکھیں اس میں پانی ڈال کے ہم اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے آپ لوگوں نے بہت زیادہ اسے پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا اسے تو دیکھیں اچھے دیکھیں اسے آپ لوگوں نے اسے مکس کر لینا ہے تو بس دیکھیں ہم لوگ اس کے ایک پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کی تھکنس چیک کر سکتے ہیں دیکھیں کہ میں نے کتنا تھک رکھا اسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آلو کے ساتھ جو ہے وہ بیٹرز کا وہ چپکتا نہیں ہے یہاں بلکل وہ پلین رہ جاتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پہت ساتھ ہے اسے پتلا کر لیتے ہیں اور دوسرا آپ لوگ اس میں کبھی بھی آلو نہ ڈالی ہے کیونکہ آلو جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور جس طرح سے وہ اور زیادہ بتلا ہو جاتا ہے آپ لوگ جس طرح میں اسے فرائی کرنا ہے اس طرح میں اسے ایک ایک ڈپ کر کے پھر آپ لوگ نے اس کے اندر آلو ڈالنا ہے ایک ایک آلو ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے آپ نے دیکھ اس میں سارے ڈال کے آپ نے اسے فرائی نہیں کرنا نہیں تو آلو پانی چھوڑ دیں گے اور اس پہ بیٹر نہیں رہے گا تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کے آلووں کے اوپر جو ہے وہ بیٹر نہیں رہتا اور پلین رہ جاتے ہیں آپ کے آلو تو اس طرح سے میں نے گول گول آلو کٹ لیا آپ لوگ نے اس طرح سے آلو کٹ لیا اس کے بعد میں براؤں گی بریڈ روڈ دیکھیں اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے تیار کر کے آپ لوگ پہلے ہی رکھ لیں تاکہ افتاری کے ٹائم آپ لوگ کو زیادہ ٹائم نہ لگے تو دیکھیں میں تیار کر کے سارا کچھ سائٹ پہ کری جا رہی ہوں تاکہ مجھے بس اس ٹائم تاکہ میں چھے بجے فرائی کرنا شروع کرتی ہوں اور میرا سارا کام جو ہے ہو جاتا ہے تو یہ کیونکہ اگر یہ ہوا ہو تو اور آپ کو ساتھ ہی بنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم دے تو دیکھیں آلو میں 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 نے میش کر رہی ہوں تر ہی میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزید ہے اور بہت ہی سمپل ہیں تو دیکھیں اس طرح سے آلو کو میش کر لیے ہیں آپ لوگ پاس باول چکن پڑا ہے تو ڈال لیں نہیں ہے تو نہیں ڈالیں لوگ پاس بسکتے ہیں میرے پاس کل کا چکن جو ہوں جس میں میں نے پہل چکن میں ڈالا تھا وہ میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں تھوڑا سا جو ہے اس میں مکس کر لیا ہے آپ لوگ پلین چکن بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں بس پڑھا ہوا تھا تو میں نے ضرور نہیں سمجھا کہ میں بلک سے چکن جو ہے بوائل کروں اور کروں تو فٹا فٹسی ریسپی ہے آپ آلو بوائل کی اور اس میں چکن ایڈ کر دیں وہ بھی اگر آپ کو بس بوائل پڑی ہے اپشنل ہے تو اپشنل ہے یہ اس کے علاوہ پھر آپ لوگ تو ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں اس میں بریگ بریگ کاٹ کے تو میں نے اس میں بس سمپل سمپل کو اسے سمپل رکھا ہے تو اب ہم اسے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے تو یہاں پہنایا ہے اس آدھا شرارتے کرنا شروع کر دیا تھا تو اس کے بابا پھر آکے سے لے گئے تو بس اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے بلیک پپر اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جیسے آپ ٹیسٹ رکھنا چاہیے یہ بھی آپ پہ ہی ڈی پینٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں گرم مسالا اور میں تھوڑی سی سمیں چلی سوس بھی ایڈ کر دوں گی میں نے چلی سوس ایڈ کیا ہے اور بس اسے اچھے دیکھے سم مکس کر لیں گے بس اب اس طرح سے ہم لوگ جو ہے بریڈ کو ڈپ کر لیں گے پانی میں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اسے پریس کر دیں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے آلو کی اس میں فلن کر کے ساتھی چیز ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تو چیز بہت اچھے لگتی ہے اس کے اندر تو میرے یہاں پر تھوڑا سا کیمرے کا اینگل ایسا ہو گیا تھا کہ نظر آنا بند ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے بس اب آپ لوگوں کو میں آگے جا کے دکھا دیتی ہوں کہ اسے کیسے آپ لوگ انہیں بند کرنا ہے اور کیسے اسے رول کرنا ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ بہت سمپل ہے آگے تو آپ لوگ بس اس طرح سے وہ کر لی جائے گا اگر آپ کی بریڈ جو ہے تھوڑی فریش بہت زیادہ فریش ہے تو وہ بہت زیادہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ پانی میں ڈالیں گے اور اگر بہت پرانی ہے تب بھی نہیں اگر وہ ایک دن کی ہے تو بیسٹ بنیں گے اسے اس کے بعد میں پکوڑے جو ہے فریش کرنا شروع ہو گئی ہوں پکوڑوں کو فریش کر لیں گے دیکھیں کتنے مزے کے پکوڑے لگ رہے ہیں تھینکیو سو مچ آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے تو آپ لوگ کا بد بہت شکریہ اور آپ لوگ جو ہے میری ریسپیز کو اپنے فرنگ ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا تو بس اس طرح سے اب ہم لوگ پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے اور آپ لوگ نے بتانا ہے کس کس نے میری ریسپیز سے جو ہے پکوڑے ٹرائی کی ہیں تو بہت زیادہ مجھے اچھا ریسپونس منرائل اللہ کا شکر ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ نے میری یہ ریسپیز ٹرائی کی ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ہم پکوڑوں کو نکال لیں گے اب اس میں نیکس بیچ پکوڑوں کو ڈال دیں گے پکوڑے تو اب یہ تیز دن جو ہے میرے خیال سے ہر گھر میں پکوڑے لہاز میں بنیں گے پورا سال کوئی ان کی در دیکھتا بھی نہیں ہے بارش والے دنوں کے علاوہ تو بس دیکھ لیں نہیں تا پروٹوکول ملتا ہے رمضان میں اور میری فیملی میں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں میرے اپنے بھائی جو پکوڑوں کے بغیر افتاری نہیں کرتے تو وہ رمضان میں پکوڑوں کو فرض سمجھ لیتے ہیں ہم نے اوپر میں نہیں یہ تو ہونے ہی چاہیے یہ ڈش تو بڑی سپیشل ہے بس یہ اور کچھ ہو نہ ہو یہ پکوڑے ہمیں لازمی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کھانا دو نہ دو بس پکوڑے ملتے ہیں میں بس تو بس ہر بندے کی ایک ڈیفرنٹ نیچر ہوتی ہے تو بس ہم میری فیملی کے اندر سب کو پکوڑے بہت پسند ہیں تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کی فیملی میں یہ پکوڑے ہیں کہ اتنے زیادہ اس طرح ہی درہاں کہا جاتے ہیں یا نہیں کہا جاتے تو سارے پاکستان میں ایسے ہی کہا جاتے ہیں پکوڑے تو بس اب ہم فروٹ چٹن آ لیں گے تو میں ڈال رہی ہوں کربوزہ اس طرح سے میں نے چھلکا اتار لیا اور بس اسے بھرک بھرک کٹ لیں گے کربوزے کو آج کل تو بین حال سے فروٹس بھی جو ہے وہ کوئی صحیح آئی نہیں رہے ہیں تو نہ ہی کوئی زیادہ ورائٹی ہے فروٹس کی جس رنگ ہمیں جون جولائی مائی کے اینڈ میں ملیں گے تو بس جو فروٹس ہیں بس انہیں سے گزارہ کرنا پڑھ رہا ہے تو میرے بس کربوزہ ہے سیب ہے اور کیلے ہیں اور فروزن سٹرابریز ہیں اور تھوٹسی کجورے ہیں میں وہ ڈال دوں گی اس میں لیکن آج کل میں جب افتاری کرنے بیٹھتی ہوں اور فروٹ چٹ بناتی ہوں میں آم کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ کیلے کا ڈال لیں گے اس کے اندر گرمی میں ایکچلی جو مطلب آگے جون مائی جون جولائی ہے اس کے اندر آپ لوگ کو بہت زیادہ فروٹس کی ورائٹی مل جاتی ہے تو ان دنوں میں ذرا تھوڑی کم ہی ہوتی ہے اب ہم اس پہ ایک ایپل ڈال لیں گے اس کا چھلکا اتار لوں گے میں بس اسے بھرک بھرک کاٹ کے اس میں ڈال لیں گے یہ بھی آپ لوگ کاٹ کے پہلے فریج میں رکھ دیں تو بہت اچھی لگتی ہے تو دیکھیں بس اس طرح سے ہم سارا ایپل ڈال لیں گے اس کے اندر فروٹ چارٹ کھانے سے جو انرجی آپ کی باڈے کے اندر آتی ہے وہ کسی چیز سے بھی نہیں آتی تو لازمی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں فروٹ چارٹ کو تو وہ کوئی بھی فروٹ ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ فروٹ چارٹ ہی کھائیں آپ بنانا بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن فروٹ کو ضرور اپنی لائف کا حصہ بنائیں تو اس طرح سے ہم اس میں ڈال دوں گی میں خجوریں بہت اچھی لگتی ہیں فروٹ چارٹ میں اس طرح سے اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے ہم ساتھ میں سموں سے بھی نکال کر رکھیں تک کہ اسے پھر فرائی کر لوں اب اس میں ہم ڈال دیں گے سٹوپیز کٹ کے تو تھی تو میرے پاس فروزن ہی لیکن یہ فریش بھی ہائی نہیں ہے تو آپ لوگ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں تو فروزن میرے پاس تھی تو اس سے یہ کہ جوس اتنا مزے کا فروٹ چارٹ کا جو بنیں گا اس کا فلیور دل کے کیونکہ جب یہ ملٹ ہوں گی تو یہ اپنا جوس چھوڑیں گی اب ہم اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کر دیں گے وہ بھی اپشنل ہے کچھ لوگ نہیں ڈالتے تو میں بھی کبھی نہیں ڈالتی ہوتی لیکن جس طرح کہ میں بتا رہی ہوں کہ کوئی جوسیز والے ایسے کوئی فروٹس نہیں آئے تو اس طرح سے میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر تو ایک لیمون ڈال دوں گی جس سے فروٹس کا کلر نہیں خراب ہوتا تو فروٹس جتنے بھی فروٹ چارٹ کے اندر ہوں گے وہ ایسے ہی فریش رہیں گے تو چاہے اب دو تین گھنٹے پہلے ہی بنا لیں لیکن دیکھیں اس طرح سے اس میں ہاف لیمن ڈال دیا ہے آپ لوگ کانٹٹے ہی حساب سے دیکھ ساتھ اتنے کتنا لیمن ڈالنا ہے تو میں اس میں بلکل لائٹ سا بلکل مائنر سا میں نے فروٹ چارٹ مسالہ سپرنگل کیا تو ایسے میں جب شوگر نہیں ایڈ کرتی تو میں لیمن بلیک پیپر اور لائٹ سا سالٹ ایڈ کرتی ہوں تو اس کا فلیور جو لگتا ہے بہت بلکل جو آپ کے نیچرل فروٹس ہیں ان کا فلیور نہیں مرتا لیکن اس کے میں بتا رہی ہوں اس میں صرف میٹھا جو ہے تو اس ورہ سے خربوزہ بھی کچھ اتنا خاص میٹھا نہیں آیا تو اس کے لائے شوگر سے جو نکلے گا وہ بھی ایک اچھا سا فروٹ چارٹ کو ایمپیکٹ دے گا تو اس طرح سے دیکھیں میں میکس کر لوں گی اسے اور اسے فریجمنٹ ہناؤنے کے لئے رکھ دیں گے اچھا تو اب اس کے بعد ہم لوگ آلو کی چپس کو دیکھیں اس طرح سے میں نے مسائلہ لگا لیا تو مجھے یہاں پر اپنے بیٹر تھک لگ رہا تھا تو میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کریں ہوں تو زیادہ تھک تھا جس سے بیسن کی لیئر ہے وہ بہت زیادہ آجاتی وہ بھی اتنی اچھی نہیں لگتی تو دیکھیں اس طرح سے ہم سارے وہ ایڈ کر لیں گے اس میں ڈال دیں گے چپس آپ نے گھر ہیں وہ موتے نہیں کٹنے بھریق بھی نہیں کٹنے میرا آلہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا تو میں نے وہ تھوڑا снова بند کر دیا تھا آپ لوگ بھی ایڈ عفت کریں اپنی چپس کو فرائی کر لوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بہت جلدی مکس ایجیٹیبل کی بھی بنانس کھاؤں گی ایک پکوڑا اور ڈیفرنٹ ڈائپ کے تو جو باقی میرے بچے تھے آلو وہ میں ڈال دوں گے اس میں اور انہیں بھی فرائی کر لیں گے پس اس طرح سے فرائی کر لیں گے اور اس ٹائم تک انایا بھی سو چکی تھی تو بہت سکون سے میں نے باقی سارا کام کیا تھا تو وہ ایسے ہی گھڑی رہتی ہے اگنی چیئر لے کے میرے ساتھ تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ وہ آئل والا کام میں اس کے ہوتے میں نہ کروں دیکھیں اس طرح سے آپ کو بنی سے فرائی کرنا ہے اب بس اس کے بعد ہم لوگ اپنی برینڈ رول کو فرائی کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد میں بنا رہی ہوں سٹرابری جوس جو کہ بہت ریفریشنگ بہت مزے گا بنتا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کر دے گا تو مجھے پوری امیدہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا میں پاس پروزن سٹرابریز تھی میں نے اس میں تھوڑا سی شیگر ایٹ کر دی تقریباً دو سے تین چمچ اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے بلینڈ کر لیں گا اچھے طرح سے اس طرح سے تو یہ تو بہت ریفریشنگ بہت مزے گا لگتا ہے اس سے لگتا ہے آپ نے فل سارے فروٹس اپنے اندر ڈال لی ہیں اتنی آپ میں انرڈی آ جاتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھاند کی اچھے طریقے سے تو آپ لوگوں نے اسے جار میں نکال لینا ہے تو آئیس رائنڈنگ کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کی جو سٹاوبیز ہیں وہ فروزن دھی تو جس طرح سے وہ آلڑی اتنا تھنڈا سا جوس جو ہے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے تھا تھوڑی سی منٹ رائیتہ جو ہے وہ ڈال دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے املی کا شربت تھا اور بہت مزے کی افتاری بننی دی تینکیو سو مچ پر واشنگ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ